نام دون صلی اللہ رسول اللہ کریم میں اپریشیٹ کرتا ہوں عونیبل منسل صاحبہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاورٹی ایلیوییشن کے لیے دیفرنٹ پروگرامز انڈر بینرزی انکل سپورٹ فنڈ کام کر رہی ہیں اس کے ریزلٹس بھی بڑے آیاں ہیں اور اس حکومت نے پچھلے چودہ مہینے میں قریباً دھائی سو رب سے اٹھا کے اس پروگرام کو ساڑھے چار سو رب پہ ایک دوہ یہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے الحمدلہ ہم لے گئے ہیں ہمیں بھی یاد کر لیں نا جب گلچن میں بہار آئے نہیں ہم سکتے نہیں ہم سکتے کہ یہ بین چائلہ تھا ہمیں اور آپ ہیں مجھے سپیکر ہمیں تھے کوالیشن کاملنٹ اور ہمیں تھے فنانس میسٹر مارچ 2008 ہمیں آئیڈیا کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے ان جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے ہمیں یہ سٹیٹ کا ایک اسلامی مملکت کا یہ فرض ہے کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں ان کی مدد کریں تو جو میں نے پیش کیا آئیڈیا تو سب نے بہت آب بھی تھے لوگوں کے لیے ہمیں یہ شروع کرنا چاہیے پھر مجھے ٹاسک دیا گیا اور پھر میں نے بلوپرنٹ آپ نے بھائی نبید کرنے کے لیے چھوڑا کہ وہ ہمیں ججز کی چکر میں بھالی نہیں ہوئی تو ہمیں چھوڑنی پڑی کیابنٹ تو جو اس کو اللہ نے پھر آرنر دی تو اس خادم نے کیا تھا اور جنہوں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ یہ چوتیس عرب جو میں نے بلوپرنٹ پر رکھا تھا وہی آپ 2008-9 کا بجٹ جو نبید صاحب نے پیش کیا دیکھیں وہی اماؤنٹ ہے اور اللہ کا پھر چوتیس عرب سے آپ اچھا کام کی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتے اور آپ کی مدد کرتے ہیں ایک آئیڈیا کنسیف کیا کیابنٹ میں میں نے پیش کیا سب نے مجھے انکرنج کیا آپ نے بھی وزیراعظم صاحب اس وقت یوسر گرانی صاحب نے بھی اور پھر میں نے اس کو انکلوڈ کیا اپنے بلوپرنٹ بجٹ اپنے بھائی کے لیے چھوڑا اس نے جون بجٹ پیش کیا آج وہ چوتیس بلین کا جو آئیڈیا تھا آج چار سو پچاس عرب پر الحمدللہ مور دن ٹائمز وہاں الحمدللہ پہنچ چکا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا بحثیت مسلمان یہ فرض ہے کہ ہم کوشش کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منسل صاحبہ بہت دیس میں میند کرتی ہیں اور اس میں ماشاءاللہ شیز دوئنگا ہارڈ ورک تو میں یہ صرف ایک بجٹ کی آئیٹم نہیں ہے یہ ایک نیت کی آئیٹم ہے یہ ایک ثواب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی یہ ایک ایسا آئیٹم ہے کہ ہم جتنی ڈیڈیکیشن کا ساتھ کریں گے نیت ہو کہ عبادت ہے تو یہ واقعی اس کو عبادت کا درجہ ملے گا دوسری جنابے سپیکر اپنا محترمہ منسل صاحبہ نے بھی کہا اور وہ پچھلے چند دنوں میں ایک جنرل ڈسکیشنز یہاں بھی ہوئی میڈیا میں بھی ہو رہی ہے اور کافی اتک انفرمیشن پبلک بھی ہو چکی ہے میں سمجھ دا ہوں کہ یہ اپروپریٹ ہوگا کہ کافی ہمارے دوستوں نے بھی اور ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھیوں نے بھی کہا کہ جو بھی ہوا ہے کہ ہمیں بھی شیئر کرے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں یہ جو فلڈ ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے کہ جو افیکٹیز ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدلہ جیسے شادیت بہن نے کہا کہ قریباً سو ارب روپیہ جو امیجیٹ ریسکیو اور ریلیف کے لیے چاہیئے تھا اس میں آلموسٹ ایٹی بلین سے زیادہ انہوں نے آپ کو فگر دیا برسپ کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ جو افیکٹیز ان میں ڈسٹیبیوٹ کیا گیا اور جو ان کائنٹ جو چیزیں اس وقت این ڈی ایم اے کے سٹور سے یا ادھر وائی جلدی جو کوئر ہوسط نہیں کر کے کیے یہ کورٹل جو اس کا اس کا بلتا سو ارب روپیہ کا تھا ہم نے وہ سٹاکس جو این ڈی ایم اے نے اپنے سٹاکس سے یوز کیے وہ ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں بارہ ارب روپیہ کی ان کو ای سی سی نے اپروول دی اور کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ اپنے سٹاکس کو ریپلینش کر لیں اور وہ بارہ ارب جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان نے خرج کیے تو الحمدللہ وہ سو ارب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بہن بھائیوں کا جو فلیٹ ایفیکٹیز تھے ان کا رائٹ ہے اس اسلامی جناب جس بات ہو رہی ہے کہ فلیٹ ایفیکٹیز کو اگنور نہ کیا جائے ان کو بھولا نہ جائے بلکل ٹھیک ہے اس کے حوالے سے جناب سویکر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ ایک فلیٹ کے بعد ایک باڈی سیٹ اپ ہوئی اس میں یون ڈی پی تھا اس میں یورپین یون تھا اس میں ایشین ڈیولمنٹ بینک تھا اس میں ہماری پلیننگ منسٹری تھی اس میں ورڈ بینک تھا تو انہوں نے ایک کمپریہنسیف یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ریپورٹ جائے کوئی اس میں کوئی املی اٹھائے تو وہ جو تیار کی تھی اس میں جو ہمارے ایکنومک لاسز اور جو ہمارے فیزیکل لاسز تھے وہ ملا کے تیس ارب ڈالر سے تجاوز ہوئے پاکستان کے انفورشنلی فلیٹس کی وجہ سے اس کے بعد یہ ایکسسائز ہوئی کہ جو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن آن جو ہے فور آر ایف کے پرنسپلز کے اوپر جو دنیا فالو کر رہی ہے وہ اس کے لیے کتنے فنڈ درکار ہوں گے تو جناب سپیکر وہ اس کے لیے سولہ اشاریہ تین ارب ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کو جو کہ اگلے جتنی آپ تیزی سے کام کر سکے چار سے پانچ سال میں تو وہ مکمل ہونے اس میں ایک بہت بڑا سب سے زیادہ افیکٹی سندھ کے ہمارے بہن بھائی تھے اس لیے قریباً گیارہ بلین ڈالر سے زیادہ ان سولہ ارب ڈالر میں وہاں کے منصوبے ہوں گے اور جو باقی بلوجستان اور سدن پنجاب وغیرہ کے ہیں تو وہ سارے یعنی اس میں یونانیمٹی ہے وہ صرف کسی پلاننگ منسٹری پاکستان نے اکیلے نہیں کیا وہ ایک کمبائنڈ ایکسسائز ہوئی یہ ہم نے جو پارلیس کیے ریشنلی اس سبجک کے اوپر اور ہمارے پشتے جمعے میں بھی بڑی کئی گھنٹے کی سٹنگ ہوئی اور پھر ہماری پیر کے دن جو گزرا ہے اس پر بھی بڑی سیر حاصل ہم نے ساری چیز جسکس کیا یہ تیپ آیا ہے ساتھیوں کے نالج کے لیے کہ یہ تیپ آیا ہے کہ اب ہم نے وہ سولہ اشاریہ تین بلین کے ری کنسکشن ری ہیبلیٹیشن جو ماسٹر پلان ہے اس بجٹ کے بعد جو پلاننگ منسٹری ہے وہ مربانی کر کے بیٹھ جائے اور ہم اگلے اگلے جو ہے چار سال کا یا جتنا بھی اس کا پیڈرڈ ریکوائرڈ ہے اس کا ماسٹر پلان بنائیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم نسٹر کے انیشیٹیف پہ یونائٹیڈ نیشنل جنرل سیکٹری نے وزیراعظم کے ساتھ ایک جنوہ اسی حوالے سے کی تھی ایک پلانڈرز کی کانفرنس کی تھی جس میں وزیراعظم خارجہ جناب براول بھٹو زداری صاحب بھی تھے میں بھی تھا ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے اس میں قریباً آٹھ عرب کے قریب آٹھ عرب کے قریب ہمیں پلانڈز ملے لیکن کون سا ڈونر کس پروجیکٹ کو پلانڈز کرے گا وہ بھی کام کرنے والے یہ ایک میگا پلان ہے تو یہ ہماری جو دو ڈیٹیل ڈسکشنز میں میں بھی موجود تھا جناب نویت کمر صاحب تھے جناب خرشی شاہ صاحب تھے جناب مراد علی شاہ صاحب تھے جناب نصار کھوڑو بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے شہری ریوان صاحبہ تھی وہ سارے ہم ساتھیوں نے مل کے جناب آسن اقبال آویسٹی وہ تو کوٹ پلانی کی ذمہ داری ہو میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایاز صادق صاحب بھی تھے یہ دو دنوں میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ یہ بجٹ ہو جائے پنترہ جولائی تک ٹینٹیٹیبلی ایک ماسٹر پلان بنایا جائے کہ وہ جو سولہ اشاریہ تین بلین کے پروجیکٹس ہیں جس میں پاکستان نے گروبل فورم کے اوپر انانس کیا کہ آدھا ہم خود کریں گے اور وہ جو آدھا ہم خود فنانس کریں گے یعنی آٹھ اشاریہ یہ تیہ اس دن ہو گیا دیوز کلائریٹی نہیں تھی کہ یہ آدھا 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 فیڈل گورنمنٹ اپنے اپنے رسورسز سے اس میں حصہ ڈالے گا آدھا صوبہ ڈالے گا اور جو آدھا انٹرنیشنل دونرز کے جو فنانسنگ اور جو لونز ہوں گے وہ استعمال ہوگا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی پرودنٹ وی فورڈ ہے اور اس میں جو میچ میکنگ میرے مزید سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جو جن اداروں نے کیا انہوں نے یہ نہیں کس منصوبے میں آپ کو کریں گے اور اس میں اپیرنٹلی کچھ ایسی پلیجز بھی ان دو میٹنگز میں سامنے آئے ہیں جو کہ شاید وہ ایک ٹریڈنگ افسیلٹی کے ٹائپ پہت تو اس کے لیے کام نہیں آئے گا تو ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو بریج کرنا ہے تو یہ ایک ایکسرسائز ہوگی بھولیں بلکل نہیں بھولنا چاہیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا ہمارا دو میراثن سیشنز میں فیصلہ تھا یہ جو میں نے ارز کیا کہ یہ کام ہوگا اور پندہ جولائی تک ٹی 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 بیس کو ختم کرنا چاہیے دوسرا جو اس وقت ارجنٹ تھا وہ فلڈ اکبر اللہ اکبر جو ہمارے سپیکر میں ارز کر رہا تھا کہ یہ تو ہمارا ایک کمپریہنسیف پلان کا فیصلہ الحمدللہ اس میراثن سیشن میں ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد یہ ایکسرسائز شروع ہو جائے گی تین ایسے پروجیکٹس تھے جو امیجیٹ اٹینشن مانگ رہے تھے جو کہ اس وقت تک پی این ڈی جو ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولمنٹ منسٹری اور پھر ان کا جو ڈیولمنٹ بجٹ کے حوالے سے ڈاکمنٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں وہ اس کی ان تین پروجیکٹس کی ریفلیکشن نہیں تھی اس میں اور کوئی ڈسین نہیں تھا تو پہلا اس میں پروجیکٹ ہے وہ ایکشلی اسی فلڈ ریلیٹیڈی ہے فلڈ ایمیجنسی ہاؤسل پروجیکٹ یہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے یہ سات سو ستائیس ملین ڈالر کا یہ یہ پروجیکٹ ہے اور یہ سندھ میں جو ایفیکٹیز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو اس کو شروع کیا ہے اور اس میں جو فنڈنگ ہے وہ ٹوٹل اس آنے والے مالی سال کے لیے پچاس ارور روپے کی رکھی گئی تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پچیس ارور اس پچاس ارور میں سے پچیس ارور فیڈرل گورنمنٹ کانٹریبیوٹ کرے گی اپنا حصہ ڈالے گی انہیں فیکٹیز کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے پچیس ارور سندھ کی گورنمنٹ جو اس میں اس پروجیکٹ میں کرے گی اور یہ پروجیکٹ پھر اسی طرح ففٹی ففٹی بیسز کے اوپر آگے چلے گا تو چونکہ اپنا ہماری جو پبلک سیکٹر ڈیولمنٹ پروگرم بیس تئیس چوبیس سرکولیٹ ہو چکا ہے تو وینڈنگ اپ ہوپلی کل کوشش کریں گے آپ کی اجازت سے اس کے ساتھ ساتھ فنینس مل پاس ہونے سے پہلے جو ریلیونٹ پیج یا پیجیز ہوں گے اس کی فوٹو کاپیز اپ ڈیٹڈ سرکولیٹ کر دی جائیں گی ہاؤس میں تاکہ ریکارڈ جو ہے اس کو امنڈ کر لیا جائے لیکن یہ ہمارے جو آپس میں تیہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری جو امپورومنٹ ہے لائننگ اف اپنا ہماری یہ جو لیک کے لیے جو کے فور کے لیے پانی کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی کے بھی فیڈر لیک جو ہے اس کے لیے چھالیس بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ تیہ ہوا ہے کہ اس پروجیکٹ کو بھی میں تھوڑی سی ہسٹری یاد کرا دے تو اوریجنلی وان تھرڈ فیڈل گورنمنٹ کا تھا وان تھرڈ پروینشل گورنمنٹ نے ڈال لیا تھا وان تھرڈ لوکل گورنمنٹ نے اس میں پیسے ڈال لیا پھر چینجز آئیں میں ماضی کے دس سال کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ہو گیا ففٹی ففٹ کہ لوکلی فیڈل گورنمنٹ ڈالے گی اور پھر پروینشل گورنمنٹ آزادہ ڈالے گی اس کے بعد پچھلے چند سالوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ فیڈل گورنمنٹ ہی سارا پک کر لیں تو اس وقت اس کا سٹیٹس یہ ہے لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس لیگ کا جو ہے وہ اس کا کنجار لیگ جو ہے اس کی ایکسٹینشن اور جو فیڈر ہے اس کے لیے چھالیس ارب کی انویسمنٹ درکار ہے یعنی ایک اور ترقیاتی منصوبہ درکار ہے تو یہ تیہ پایا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ان کی کارڈینیشن کے ساتھ ایکول میچنگ بیزز کے اوپر اس میں فیڈل گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور یہ دونوں مل کے یہ پروجیٹ کریں گی اس کرنٹ جو آنے والا سال ہے مالی سال میں اس کے لیے اس کے لیے چھے بلین اماؤنٹ درکار تھی اور اس کے لیے بھی فیصلہ ہوا کہ تین بلین گورنمنٹ آف سندھ ڈالے گی اور تین بلین جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ اپنے پی ایس ڈی پی میں اس کو مختص کرے گی اسی طرح جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ اٹھارہ سو یعنی سکولز کا ایک بڑا یعنی میں سمجھتا کہ بہت ہی نوبل ایک ایک پروجیکٹ بنا ہے جو اگزسٹنگ سکولز ہیں سندھ میں اور جو ان رینز اور اس فلڈ کے وجہ سے جن میں نقصان ہوا ہے یا دوائی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ گیارہ اشاریہ نو ملین روپیز سے بنے گا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی گورنمنٹ سندھ کے ساتھ میچنگ بیسز کے اوپر ایکل بیسز کے اوپر مل کے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور اپنے فیڈرل ترقیاتی پروگرام میں اور پروجیکٹ میں اس کو بھی شامل کرے گی اور جو لیک پروجیکٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ اور جنام مراد علی شاہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں تو اس کا سکوپ جب ایکسپینڈ ہوگا تو کانٹریبیوشن بھی بڑھیں گی لیکن آنے مالے سال کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے چار ارب روپے کی رقم درکار تھی اور یہ تیہ کیا گیا کہ دو ارب ایچ یعنی دو ارب فیڈرل گورنمنٹ اپنے ترقیدی بجٹ میں شامل کرے گی ایک تو سکیم کو شامل کرے گی اور دوسرا دو ارب ایلوکیشن کرے گی اسی طرح سند جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا آزہ جو حصہ دو ارب وہ بھی اس میں ڈالے گی باقی جو ہمارا سٹی جیز کے حوالے سے بھی ہم نے ریویو کیا اور اس میں بھی جو ایک جوڈیشن اپروچ ہے جو آگے بھی جوڈیشن اپروچ کی ذریعے وہ تمام پارلیمنٹ ارینز کو اکراس دی بورڈ لک افٹر کیا جاتا ہے اسی پرنسپل کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تو یہ ایک کمپریہنسیو اس کی آؤٹکم ہے اور میں بہت اس میں تقاریر بھی ہوئیں پریس میں بھی کافی سپیکولیشن ہوئی تو یہ اس کی آؤٹکم ہے الحمدللہ اور ہر بڑا اچھے طریقے سے بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ میں نے اس ہاؤس کے ریکارڈ پر رکھ دیا بہت شکریہ جنرام سپیکر اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بلوجستان is نمبر ٹو تمام جو اوور آل سولہ اشاریہ تین ملین ڈالرز کا رفلی چار ہزار آٹھ سو رو کا پر ہے اس میں سندھ نمبر ون ہے یہ کوئی جیوگرافیکل یا اس کے حساب نہیں ہے اور سب سے بڑی نیکسٹ جو ساری پلاننگ ہے وہ بلوجستان کے والے سے ہیں اور یہی اصول سب پہ اپلائے کریں گے جو اصول تیہ ہوئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میچنگ بیسز کے اوپر اپنے پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ کرے گی تو تمام ان پروجیکٹ میں وہ ہی اپلائے ہوگا یہ پورا کمپریہنسی پلان پندرہ جولائی تک تیار ہو جائے گا اور تیسری میں گزارش جو ہمارے ساتھی ہیں سینیٹر سیوان وہ تھے میں تھا اور ہمارے دوسرے ساتھی تھے وہ تمام ان کی جو میٹل ایشوز تھے وہ سب ریزول ہوگئے کنسنسس کے ساتھ جہاں بھی سیلاب کی تواکاریاں ہوئی ہیں وہ شامل ہوں گے جی